بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بیالوجی کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں چپٹر نمبر ون کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آج چپٹر نمبر ون کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیشنشپ آف بیالوجی ٹو ادھر سائنسز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو ریلیشنشپ آف بیالوجی ٹو ادھر سائنسز پچھلے جو لیکچر اب کا اس میں آپ نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ شروع میں جو سائنٹفک نالج تھا وہ بہت زیادہ تعداد میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ہی ہیڈنگ کے انڈر سٹیڈی کیا جاتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سائنٹفک نالج بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو ڈیفرنٹ برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اب شروع میں چونکہ ایک ہی برانچ تھی یعنی سائنس تھی جو ہے جس میں اس کو سٹیڈی کیا جاتا تھا بعد میں پھر اس سائنس جو ہے اس کی ڈیفرنٹ برانچز بن گئی لہٰذا اب جو سائنس کا سبجک جو ہے جس کو ڈیفرنٹ برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کی برانچز کا آپس میں ریلیشنشپ جو ہے وہ پھر ناگزیر ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں انٹر ڈیسپلینری سائنس انٹر ڈیسپلینری سائنس میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈیسپلین سے مراد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے برانچ آف سائنس ہے اور انٹر ڈیسپلینری کا مطلب کیا ہوگا جو دو مطلب قسم کی سائنس کی برانچز کے کمبینیشن سے جو سائنس بنے گی اس کو انٹر ڈیسپلینری سائنس کہیں گے مثال کا طور پہ ہمارے پاس بائیو فیزیکس ہے یہ بائیو لوجی اور فیزیکس کے کمبینیشن سے جو ہے بنتی ہے انٹر ڈیسپلینری سائنس اس طرح سے بائیو کمیسٹری بائیو لوجی اور کمیسٹری سے بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تین اور انٹر ڈیسپلینری سائنس جو ہیں آپ کے اس لیکچر میں شامل ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بائیو فیزیکس کو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بائیو فیزیکس میں ہم ریلیشنشپ سٹیڈی کرتے ہیں فیزیکس کا بائیو لوجی میں لہذا جو بائیو لوجیکل فینامینا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فیزیکس کے کون سے پرنسیپل یا کون سے اصول جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ڈیلز ڈیلز ڈیسٹیڈی آف پرنسیپلز آف فیزیکس پیچھ اپلیکی بائیو لوجیکل فینامینا اور اس کی اگزمپل جو ہے وہ ہے کہ سیمیلیٹی بیٹوین دے وارکنگ پرنسیپلز آف لیور این لیور این فیزیکس این لیمز آف اینیملز آف بائیو لوجی یعنی جو اینیملز ہیں ان کی جو لیمز ہیں یعنی ٹانگیں اور ہاتھ جو ہیں اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی فالو کرتی ہے فیزیکس کے اصولوں کو یا فیزیکس کے پرنسیپلز کو اب در اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ سلائیڈ ہیں میرے پاس یہ مارے پاس ایک راڈ لائک سٹرکچر ہے اس راڈ لائک سٹرکچر کو لیور کہتے ہیں اور ایک لیور کے جو ہے تین حصے ہوتے ہیں ایک فلکرم جس جگہ سے وہ موم کرتا ہے ایک سائیڈ پر اس پر ایفرڈ لگا جاتی ہے اور ایک سائیڈ جو ہے اس پر جو ہے اس پر لوڈ ہوتا ہے اور ایفرڈ جوتی ہے اس لوڈ کو لفٹ کر رہی ہوتی ہے اب اگر آپ دیکھتے ہیں ہیمن آم کو تو یہ دیکھی گیا یہ وہ ایکسز ہیں یعنی فلکرم ہے جہاں سے جو ہے یہ موم کرے گا یہاں سے ایفرڈ لگ رہی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے جو ہاتھ جو ہے اس میں اس نے لوڈ اٹھایا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس آم کہتے ہیں تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو بینڈنگ آف آم ہے بینڈنگ آف آم ایٹ ایل بو جائنٹ یہ ایل بو جائنٹ ہے جہاں سے ہم نے بازو کو موڑا ہوگا ہے بینڈنگ آف آم ایٹ ایل بو جائنٹ فالوز دہ پرنسیپل فرسٹ کائنڈ آف لیور لیور کی تین قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ پہلا جو ہے اس میں دیکھیں سینٹر میں فلکرم ہے جو سیکنڈ ٹائنڈ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سینٹر میں لوڈ ہوتا ہے اور جو تھرڈ کائنڈ ہوتی ہے اس میں سینٹر میں ایفرڈ ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں یہ کلیر ہو گیا کہ جو ہماری جو لیمز ہیں یعنی جو ہاتھ ہیں یا جو پاؤں ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے جو بھی جوائنٹس ہیں جو ہے جب وہ موڑ کرتے ہیں تو دے فالو دہ پرنسیپل آف لیور نیکسٹ ہمارے پاس جو برانس ہے وہ ہے بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری انٹر ڈیسپلنری سائنس ہے جو بائیولوجی اور کیمیسٹری کے کمبینیشن سے بنتی ہے اور اس بائیو کیمیسٹری کے اندر ہم لیونگ آگنزمز کے اندر پائے جانے والے تمام کے تمام کیمیکل سبسٹانسز اور ان کی بارڈی میں ہونے والے کیمیکل رییکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں جو کیمیکل ریشنل لیونگ آگنزم کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو collectively metabolism کہتے ہیں دیکھیں اس کی دیفنیشن ہے it deals with the study of the chemistry of different compounds and occurring in the living organism for example the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves knowledge of chemistry knowledge of biochemistry basically ہم کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر living organism کے اندر پائے جانے والے تمام کیمیکل ریشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کو metabolism کہتے ہیں اس کی دو ایکزامپلز ہیں ایک آپ کے پاس photosynthesis ہے جس پراسس سے پلاٹس اپنی فوڈ پریپیر کرتے ہیں in the presence of sunlight and carbon dioxide جبکہ respiration جو پروسس ہے جس میں گیس کے سکسے ہوتی ہے carbon dioxide جو اس کو خالد کیا جاتا ہے اور oxygen جو اس کو absorb کیا جاتا ہے آپ یہ دونوں ٹاپک یہ ہے وہ ڈیٹیل سے چپٹر نمبر سیون میں جو بائیو نرجیس کا چپٹر ہے اس میں study کریں گے next جو ہمارے پاس برانچ ہے وہ ہے انٹر ڈیسیبلی سائنس کی بائیو میتھیمیٹکس ہے اس کو بائیو میٹری بھی کہتے ہیں اس کو بائیو سیڈیسکس بھی کہتے ہیں اس کی ریفنیشن دیکھیں deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools basically math یا statistics کے جو tools ہوتے ہیں یعنی جو اس کے جو اصول ہیں یا اس کے laws جو ہیں یا formula جو ہے اس کو apply کیا جاتا ہے جب ہم biology میں خاص طور پر جو ہے جو practicals کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جب جو ہے وہ ہم data agonize کر رہے ہوتے ہیں practicals کے بعد تو اس میں mathematics کی ضرورت پڑھتی ہے mathematics calculation کرتے ہیں calculation mathematics سے ظاہری ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی practical جو ہے اس کی observation کا analysis کرنا mathematics کے بغیر نمکن ہے اس کی example of our chamber to analyze the data gathered after experimental work biologists have to apply the rules of mathematics مثال کا طور پر simple rules جو ہوتے ہیں اس میں ratio ہوتی ہے proportion کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ شاید پڑھا ہو اس میں mean mod median ویرا جو ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے جو data ہوتا اس میں سے یہ different جو ہے جو principles ہیں mathematics کے ان کو apply کیا جاتا ہے biology میں خاص طور پر جب ہم practical perform کرنے کے بعد data جو ہے اس کو analyze کرتے ہیں نیکسٹ جو انترسمائی سائنس ہمارے پاس ہاں وہ ہے بائیو جیوگرافی بائیو جیوگرافی بیسیکلی ایٹسٹیڑی ہے دیلز ویٹسٹیڑی آف آکرنس ایدسٹریبیوشن اف ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیبیشیز آف لیونگ آگیریزم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جیوگرافکل جیوگرافکلڈ گیوڑڈ دنیا میں جو ٹدیت موسفیرک کنیشنز ہیں ہیں اور یہ بیسیکلی جو کلائیمائٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ڈیٹرنمنٹ کرتی ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کے آرگنیزم میں رہنا ہے فارجمپل آپ کو پتہ ہے اس میں کہ جو مارکو پولو شیپ ہے پاکستان میں یہ خونجراب نیشنل مارک میں پائی جاتی ہے اس طرح سے جو مارکور ہے جو ہمارا نیشنل نیمل بھی ہے وہ بھی خونجراب نیشنل پارک میں پائی جاتا ہے اور اس کے علاوہ حبارہ بسٹرڈ کا آپ جا کے آگے پڑھیں کہ وہ مائیگریٹری برڈ ہے وہ ایک خاص سیزن میں پاکستان میں آتا ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو کینگروو ہے دیٹرز اولی فاؤنڈ ان آسٹریلیا اور کیوی جو ہے وہ نیوزیلین میں پائی جاتا ہے تو یہ بیسیکلی جو آرگنیزمز ہوتے ہیں یہ مثلا جیگرافک ریجنز میں پیکولر ہوتے ہیں پیکولیر پیکولیر ہوتے مطلب خاص ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی دوسری جگہ میں آپ ان کو زو ایرہ میں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ایکچولی آپ کو بتا کہ پہستان میں کینگروو نہیں بھائی جاتا یا پھر کیوی پہستان میں نہیں بھائی جاتا اس طرح سے جو مارکو رہے ہیں یا جو مارکو پولو شیف جو ہے اس کو ہم یہاں پہ ان علاقوں میں نہیں رہ سکتے ہیں بیسیکلی ان آرگنیزم کے چاہے وہ پلانٹس ہوں یا انیملز ہوں ان کے جو سٹرکچرل جو ہے وہ ایڈاپٹیشن ہوتی ہے ان ریجنز کے ساتھ ان لاغنسات اور وہاں پہ ہی رہ سکتے ہیں تو دیکھئے کہ اس میں یہاں پہ اپلیکیشن اٹ اپلائیس ایڈ نالیج آف دیکھ کریٹریسٹک سافر پرٹیکلر جیوگرافیکل ریجنز تو ڈیٹرمنٹ دیکھٹریسٹک سافر لیونگ آرگنیزم فاؤنڈ دیر ہے یعنی بیسیکلی ہم اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جیوگرافیکل ریجنز کی کون سے مقصود خاصیت ہیں جس کی وجہ سے وہ جاندار ماں پہ جاتے ہیں یہ بھی بائیو جیوگرافی میں سٹیڈی کیا جاتا ہے لاسٹ جو آپ کے پاس جو ہے انٹرڈیسپلنری سائنس ہے وہ ہے بائیو اکنومکس بائیو اکنومکس کا جو سبجیکٹ ہے یا جو براچ ہے اس میں ہم بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے جو لیونگ آگنیزم سے ریلیٹڈ ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اکنومکل پوائنٹ ایو سے دیکھیں یہ ڈیلز مدہ سٹیڈی آف آگنیزم فرام اکنومکل پوائنٹ ایو اب اس کی اگزامپل ہے کہ فار ایزمپل کوئی ایک کسان ہے یا فارمر ہے وہ اپنے کسی ایک کھیت میں سپوس گندم کو کاش کرتا ہے تو گندم کاش کرنے سے پہلے وہ اس کا جو تخمیدہ لگاتا ہے کہ اس کی کسٹ کتنی ہوگی اس میں جو بیچ لے گا پانی جب لگائے گا اس کو تو وہ کتنے دفعہ لگانا پڑے گا پھر جو کھا دے گا اس کو وہ کتنے کی ہوگی اور اس تمام اخراجات کے بعد جو اس کی جیلڈ ہوگی جو اس کی آوٹ پوٹ ہوگی جو پروڈکٹ واصل کرے گا کیا وہ اتنی ہوگی کہ اس سے اس کو مرافع مل سکے گا یا کچھ مرافع کما سکے گا تو یہ تمام چیزیں مدنے در رکھے جاتی ہیں اور جس اس فیلڈ میں ہم اس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ بائیو اکنومکس کلاتی ہے فارس ایمپل یہاں پہ اگزیمپل لگی تک کاسٹ ویلیو اور پروفیٹ ویلیو آف دے جیلڈ آف ویٹ کین بی کلکولیٹڈ تھرہو بائیو اکنومکس اور بینیفیٹس اور لاؤسز کین بی ڈیٹرمنٹ یعنی کوئی بھی پروڈکٹ جو لیوینگ آگنیزم سے لیٹیڈ ہوگا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے گی کاسٹ کیا ہے گی وہ پروڈکٹ ایفیکٹیو کتنا ہوگا اور پھر اس میں سے کوئی پروفیٹ گین ہوگا یا نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ ہیچری یعنی جو ہے یہ مرگیاں جو ہے اگر پالتا اس میں اور اگر وہ اس کو جون جولائی میں پالے گا جب سخت گرمی ہوگی یا جب بہت سخت سردی میں کرے گا تو چوزوں کہ مرنے کے چانسز ہوتے ہیں لہذا اس کو کیا ہوگا اس میں نقصان ہوگا نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے لیوک آگریزم سکو سرلیٹڈ جو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے اور اس کو بائیو اکنومکس کہتے ہیں نیکس جو ہے یہ جو ریلیشنشپ ہے بائیلو جی کا دوسرے سانسکر کے ساتھ ساتھ اس کو ایک جو ہے وہ ڈائیگرام کی شکل میں دکھا ہے کہ یہ سینٹر دیکھیں بائیلو جی ہے بائیلو جی کا ریلیشنشپ کیمسٹری کے ساتھ جو ہوتا ہے دونوں کی کمبینیشنز جو سبجیکٹ بنتے ہیں انٹریڈیشپلینری سائنس بائیو کیمسٹری کہلاتا ہے اور اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں فورٹ سنتیسز اور ریسپیریشن سمیدلی اکنومکس کے ساتھ ملکے بائیو اکنومکس اور اس میں سٹیڈی کرتے ہیں بینیفیٹ اینڈ لاؤسز ریلیٹیڈ تو دو پروژیکٹس آف لیونگ آرگنیزم میتھمیٹس کے ساتھ جو ہے بائیو میٹری بنتا ہے سبجیکٹ اور بائیو میٹری بھی ہم ڈیٹا انیلسس اور ڈیٹا جو ہے اس کو اس میں سے جو رولز اپلائی کرتے ہیں میتھمیٹس کے اور پھر اس میں سے جو ہے وہ ہم کلکولیشن کر کے نکالتے ہیں اس میں کہ ہمارا جو ایکسپیریمیٹر وہ کتنا کامیاب ہوا ہے یا ہم جو ریزلٹ اس میں گین کرنا چاہتے تھے ہمیں اس کو ملیں یا نہیں ملیں سبجلی فیزیکس کا جو ہے وہ بائیو فیزیکس ہے اور بائیو فیزیکس میں ہم مسلز اور بونز کی مومنٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں اور جو جیوگرافی ہے اس کے بارو جی کے ساتھ ملکے بائیو جیوگرافی بنتی ہے اور اس میں آپ نے دیکھے کہ اس میں ہم ڈیسٹریبیشن سٹیڈی کرتے ہیں ڈیسٹریبیشن ڈیفرنٹ آگلیزم ڈیفرنٹ پارس آف دا ورڈ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹاپک ختم ہو گئے اور اس سے ریلیونٹ جو ہے یہ کچھ شارٹ کوسٹنز ہیں وہ تقریبا ساری ہی جو برانچس ہیں اس میں شارٹ کوسٹنز جو ہیں اس کی ریفینیشن کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں اس کو دیکھ لیجیے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز کا آگے میں سن کیا گیا فرزمپل یہ دوزار پندرہ میں سبودہ بورڈ میں آیا تھا اور یہ ازاد کشمیر بورڈ میں دوزار سترہ میں آیا تھا ان کو دیکھ لیجئے گا ایک اور آپ کے پاس جو ہے یہ پیج ہے ایم سی کیوز کا یہ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی پرابلم ہو اس کو تو مجھے ان باکس کریں آئی ویل گیویو دانسر انشاءاللہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ ستے بلیسٹ